ہیلو فرینڈز نیچر ہیلتھ اینڈ سائنس میں آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے آج ہی آپ بہت ہی کلر فل فیسز دیکھ رہے ہیں یہ ہیں یہ میرے گھر میں ہی ہے کیوریم میں ہے اس کے کچھ سیکریٹس میں آپ کو فٹا فٹ سیئر کر دیتا ہوں دیکھئے آپ فیسز لاتے ہیں تو بہت ساری مر جاتی ہیں کارن یہ ہے کہ آپ کو نل کا پانی ڈال دیتے ہیں اس میں کلورین ہوتا ہے یا پھر ٹیمپریچر بیریزن اور اس کا جو میرے سیکریٹ ہوتا ہے کہ یہ جو فیسز ہیں یہ ہنڈریٹس سے اوپر ہیں تو اتنی ساری فیسز کیسے آپ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے گھر پر ہی بریڈنگ کا ایک پانڈ رکھا ہوا ہے اس میں بہت ساری ہزاروں کی سنکھیاں میں مچھلیاں ہیں تو آپ بھی ایسے رکھ سکتے ہیں لیجئے ٹپ نمبر ایک کہ جب آپ فیسز لائیں تو اس کو ڈائریکٹ نہیں ڈالیں تھوڑی دیر تھیلی میں رہن دیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر ایکول ہو کے ہی ٹرانسفر ہو نمبر دوسرا دیوالی سے ہولی تک ہیٹر لگا کے رکھیں اور ایک ہی ٹیمپریچر پہ تھرمو اسٹریٹ سے رکھیں نمبر تیسرا جب بھی بھی پانی چینج کریں تو آدھر پانی بدل کے پھر آدھر ڈالیں ایک بار میں پورا چینج نہیں کریں نمبر فور فوڈ کبھی بھی اتنے ہی ڈالیں جو ایک منٹ کے اندر فس کھا سکیں نیکسٹ یہ کہ کوئی بھی اس میں گندگی ہو یا مچھلی مری ہو تو رنت نکالیں اور گپی فس کے ساتھ بڑی مچھلیاں نہیں رکھیں نیکسٹ یہ کہ جو اس کے بچے ہوں گے چھوٹے تو بڑے پانی میں ہی بچ سکیں گے تو اس کے لئے بڑے پانی میں ہی آپ اس کو رکھیں اور جیسے اس میں چھوٹی مچھلیوں کو رکھیں اور بڑی مچھلیاں اس میں سے ہوتی جائیں تو ٹرانسفر کرتے جائیں نیکسٹ یہ کہ آپ کو اس کو زیادہ کلر فل رکھنے کے لئے اس میں ایڈز دے دیں آپ تھوڑا اس کا ییلو پورسن اور تھوڑا پانیر دیں فرینڈز لاسٹ میں میں سے جروری ٹپ آپ کو دینا چاہتا ہوں جو بھی ہم نیچرل انیمال برڈز وغیرہ رکھتے ہیں ان کو نیچرل انوارمنٹ میں رکھیں وہ سروائیول کے لئے بیسٹ ہوتا ہے بریڈنگ کے لئے گروت کے لئے ان کی ہیلتھ کے لئے تو آپ اپنے ایکیوریم میں یا ٹینک میں پانڈ میں کچھ وارٹر پلانٹس ضرور لگائیں دیکھیں یہ ہائیڈیلا ہے یہ وارٹر پلانٹ کیا کرتے ہیں ایک نیچرل ہیویٹیٹ بناتے ہیں جو کی اس میں آکسیجن ڈیزول کرتے ہیں ان کو فوڈ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کو ایکو فینڈی انوارمنٹ دیتے ہیں ان کے بچوں کو چھپنے کے لئے اور گرو کے لئے فوڈ کے لئے سبھی کے لئے ہیلپ کرتے ہیں تو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنے گھر پر اپنے فیس ایکیوریم کو مینٹین کریں ٹینک رکھیں جس میں کی بریڈنگ کریں اور کوئی بھی آپ کی کمنٹس ہوں کوئری ہوں اس سے آواز سے پوچھیں اور پرچیج بھی کر سکتے ہیں فیس شکریہ شکریہ